بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لیا ہوں وہ ہے لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کا چپٹر نمبر چھے اور اس کے اندر ہم وہ جو پارٹ کر رہے ہیں وہ پارٹ تری ہے اور اس کے اندر جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ سیکشن فارٹی تھری سے لے کر فارٹی ایٹ تک ہیں اور یہ جو ٹاپک جو ہے یہ چپٹر جو ہے یہ ڈیل کرتا ہے پروسیجر فار میکنگ ریکارڈ کہ ریکارڈ بنانے کا میک مائم مال کیسے ریکارڈ بناتا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کے اندر انٹیز کو کیسے انٹر کیا جاتا ہے پریارڈیکل ریکارڈ کیسے بنایا جاتا ہے ریکارڈ آف رائیڈ کیسے بنایا جاتا ہے تو یہ سارے طریقے جو ہیں ان کے اندر دیئے گئے ہیں اور سب سے پہلی جو بات انہوں نے کیا ہے وہ انتقال جو ہے انتقال کے کیا ہے کہ انتقال کو کیسے درج کیا جاتا ہے اور اس کو کیسے تصدیق کیا جاتا ہے اور پریادیکل ریکارڈ کے اندر اس کی کیسے انٹری ہوتی ہے آج جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے سیکشن فارٹی تھری سے انورڈ اور یہ ڈیل کرتا ہے میکنگ اپ ڈیٹ پارڈ اپ پریادیکل ریکارڈ ویچ ریلیٹس ٹو اگر پرسنز اور تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پریٹ فار جیسٹس کانڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اور اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اگرے آپ اس کو بھی کانڈی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو انٹرائنگ ملتی رہے گی سوری سوری تو آتے ہیں آپ ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلے جو سیکشن ہے یہ سیکشن فارٹی تری ہے اب اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ میکنگ آب دیٹ پار آب پریارڈیکل ریکارڈ بچ ریلیٹس ٹو ادر پرسن اب اس میں میں پہلے آپ کو بریو بتانا چاہتا ہوں اس سیکشن کے اندر اس ریکارڈ کی بات کی گئی ہے اس ریکارڈ کے بنانے کی بات کی گئی ہے کہ جو ریکارڈ یہ سیکشن فارٹی ٹو کی سب کلاس ون کے تحت اور بیالیس اے کی سب کلاس ون مینمل یا کمپیٹ رائز یعنی کہ اس کے تحت اگر کوئی حق حاصل ہوا ہے اس کو چھوڑ کر یا اس کے علاوہ دیگر کوئی طریقہ جس سے ریکارڈ یو ہے وہ پٹواری کے پاس آیا ہے تو اس کے اندر وہ کیا طریقہ کیا رفتیار کرے گا اب جو حقوق کسی بندے کو بیالیس ون کے علاوہ حاصل ہوئے ہیں یا بیالیس اے ون کے علاوہ کسی کو اگر حاصل ہوئے ہیں تو وہ ریکارڈ یو ہے اس کے اندر وہ منشن کیا جائے گا اب بیالیس ون کے تین کون سے ریکارڈ ہے جو بندے کو حاصل ہوتے ہیں اپنا تھرو انہیرٹنس حاصل ہوتے ہیں تھرو ہبا حاصل ہوتے ہیں تھرو بے حاصل ہوتے ہیں تھرو مارٹی گیج حاصل ہوتے ہیں یا کوئی مزارہ حاصل کرتا ہے یہ بیالیس اے کے تحت بیالیس اے ساب کلاس ون یا بیالیس ساب کلاس ون کے تحت یہ آتی ہیں ان کے علاوہ وہ کون سے رائٹ ہیں جو ان کے علاوہ ہیں جو اور بندے کو حاصل ہوتی ہیں وہ کسی عدالتی ڈگری سے حاصل ہوتی ہیں کسی عدالت کے حکم سے حاصل ہوتی ہیں یا کوئی بندہ کسی نے ریجسٹری کی ہے اس طرح آ جاتے ہیں بندے کے پاس یا کسی کو حکمار ملا ہے یا کسی کو دیت کے اندر کو پروپرٹی جو ہے کورٹ نے کو آرڈر کیا ہے اس طرح کے جتنے بھی وہ رائٹ جو کسی زمین کے اندر ایکریو ہوتے ہیں یا کسی بندے کو حاصل ہوتی ہیں وہ بندہ اس کے پاس پٹواری کے پاس آئے گا اپنا ریکارڈ لے کر عدالت کے ڈگری لے کر عدالت کا حکم لے کر یا وہ ریجسٹری کے اٹیسٹڈ کاپی لے کر وہ پٹواری کے پاس آئے گا اور اس کے پاس ان کو درہت کروائے گا اور دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جو باقی لوگ بچ آئیں گے ان دونوں کی بات ہو رہی ہے اب جو ریجسٹری لے کر آئے گا پٹواری اس کے اندر کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے تو وہ منہان اپنے پاس درج کر رہے گا اور اگر اس کے اندر کوئی ڈسپیوٹ ہے دیگر لوگوں کے ساتھ اس کو پھر ریجسٹر انتقال کے اندر درج کر رہے گا اور اس کے لئے وہ طریقہ اختیار کرے گا جو 6 سے 11 تک ہے یعنی کہ یہ سیکشن 42 کی سب کلاس 6 سے 11 تک اب یہ سیکشن 42 جو ہے یہ انتقال کی تصدیق کا طریقہ وضع کرتی ہے اور اس کے اندر جملہ جو قواعد ہیں وہ سب کلاس 1 سے لے کر 11 تک ہیں اور 6 سے 11 تک یہ مطلب طریقہ کار ہیں یہ کہ 6 کے اندر وہ ٹیسٹیشن ہوتی ہے یا باقی جتنے بھی انکوائری کرنی ہوتی ہے یا ان کے اندر رائٹ دیکھنا ہوتا ہے یا اگر کوئی دیگر کوئی اس میں آ گیا تو پھر وہ جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق پٹواری اس کو اپنے پاس اس کی انٹری کرتا ہے تو دوسرا جو یہ سیکشن 43 کی سب کلاس 2 ہے اور یہ ڈیل کرتی ہے مینول 3 اپنا سوری کمپیٹرائج سسٹم کو اگر کسی بندے کا قرائیٹ جو اس کو یہ جو سیکشن 42A سب کلاس 1 کے علاوہ حاصل ہوا ہے یعنی کہ اس کو یہ کسی عدالت کے ذریعے یا کسی دیگر طریقے سے اس کے پاس کو پروپرٹی آئی ہے تو پھر وہ اپنے پٹواری کے پاس وہ ریکارڈ لے کر جائے گا یا جو باقی بندے رہ گئی ہیں وہ پٹواری کے پاس جائیں گے تو پٹواری جو ہے ان کا اپنے پاس اندراج کرے گا اور اس کی ایک رپورٹ وہ جو سرویس سینٹر کا جو آفیشل ہے اس کو بھیجے گا اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو آفیشل ہوگا سرویس سینٹر کا وہ جب اس کو پٹواری کے رپورٹ ملے گی تو پھر وہ جس طرح اس کے اندر وہ تحریر ہوگا یا جس طرح عدالت کا آرڈر ہوگا یا دیگر آرڈر ہوں گے اس کے مطابق پھر وہ اپنے کمپیوٹر کے اندر ان ساری چیزوں کو یا ان تمام انفارمیشن کو وہ اپلوڈ کر لے گا اور زمین کے ریکارڈ کو آسپی ضبطہ منٹین کرے گا اور باقی اس کے بعد جو پروسس ہے اسی کے مطابق اس کو کانٹینیوڈ کرے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فارٹی فور سیکشن فارٹی فور کے اندر ہے کہ دیٹرمنیشن آب ڈسپیوٹ اب اس کے اندر چوالیس کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب محکمہ مال کا کوئی افسر پٹواری یا کولیکٹر اسیسٹنٹ کولیکٹر فاسٹ گریڈ یا تصیلدار جب بھی ان کے پاس کوئی ریکارڈ منٹین کر رہے ہیں اپنے اپنے رسپیکٹیو جوریزیکشن کے اندر اپنی سپرویین کے اندر اگر وہ کروا رہے ہیں اگر وہ بنا رہے ہیں یا اس کو ترتیب و تشکیل دے رہے ہیں یا اس کے اندر کوئی اس کو تیار کر رہے ہیں یا بنا رہے ہیں تو یا ان کے سامنے کسی معاملے کے بارے میں کوئی انکوائری چل رہی ہے اور فریقین کے درمیان جو ان کے سامنے ہیں یا جن کا ریکارڈ وہ منٹین کر رہے ہیں بنا رہے ہیں یا اس کو ترتیب و تشکیل دے رہے ہیں تو ان کے سامنے اگر کوئی کسی انٹری کے بابت کوئی ڈسپیوٹ جہنم لیتا ہے دو فریقین کے درمیان ایک فریق کہتا ہے جی کہ یہاں میرا نام منٹین کرنا ہے دوسرا فریق کہتا ہے میرا کرنا ہے یا ان کے جو رائٹس ہیں انتقال کے اندر درست طور پر درج کرنا ضروری ہے اور لوگوں کے درمیان تنازہ پیدا ہو جائے تو پھر ریونیو افسر جو ہے از خود اس کو اگر اس کے ایک capacity کے اندر ہے اگر اس کے اختیار کے اندر ہے اس غلطی کو remove کرنا اور اس کو درست کرنا اس کے jurisdiction کے اندر ہے تو پھر وہ از خود کر دے گا اگر وہ اس کو خود نہیں کر سکتا یا کوئی فریق کے جو ہے وہ کوئی application move کرتا ہے تو پھر جو ریونیو افسر ہے section 45 اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے پھر اس کے اندر کوئی مناسب حکم صادر کر سکتا ہے دوسری بات اس کے اندر انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر جو dispute یا تنازہ جو ہے فریقین کے درمیان پیدا ہو گیا اور وہ جو revenue افسر ہے یا تصیل دار ہے یا assistant collector ہے یا جو بھی ہے وہ اگر از خود اس کو justify نہیں کر سکتا اس کے اوپر decide نہیں کر سکتا اس کے اوپر وہ order نہیں کر سکتا یا وہ کاثر رہتا ہے کہ کون شخص property اعضا کا جو ہے وہ قابلز ہے یا جو بھی اس کی سامنے مسئلہ درپیش ہے اگر وہ خود نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرے گا تو پھر وہ متعلقہ افسر کو بھی دے گا اگر وہ جو افسر ہے وہ جو revenue افسر ہے وہ اگر وہ assistant collector grade first سے کم درجے کا نہیں ہے تو پھر وہ inquiry conduct کرے گا اس کے اندر وہ evidence طلب کرے گا اور ان بھی evidence طلب کرے گا اور اس کے اندر وہ documentary evidence بھی طلب کرے گا فریقین کو سنے گا ان کے وہ کلاہ کو سنے گا اور اس کے بعد جو مناسب حقوں میں وہ صادر کر دے گا اور اس کے مطابق وہ جب issue determine ہو جائے گا اور پھر order کے مطابق وہ جو entry ہے پھر وہ record کے اندر منشن کر لیے گی اگر وہ جو revenue افسر ہے وہ assistant collector first grade سے کم درجے گا ہے تو پھر وہ اس کو جو application move ہوگی مطالقہ document اس کے ساتھ لگا کے اپنے کسی اس کے اوپر وہ معاملے کو اپنے سینئر کو یا جو jurisdiction رکھتا ہے جو assistant collector first grade یا جو بھی بندہ اس کی jurisdiction کے اندر اختیار رکھتا ہے اس طرح کی application سننے گا پھر وہ یہ matter جو ہے اس بندے کو بھیج دے گا تاکہ اس کے اوپر وہ decide کر سکے اور اس کے اندر تیسری بات جو ہے یہ sub class 44 کے اندر انہوں نے یہ کہی ہے کہ اگر فریقین کے درمیان کوئی تنازہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ مسئلہ جو ہے وہ civil court کے اندر چلا جاتا ہے district court کے اندر چلا جاتا ہے پھر high court کے اندر اندر چلا جاتا ہے پھر supreme court کے اندر چلا جاتا ہے جہاں جہاں چلا جاتا ہے اور پھر free can کے جن میں سے جو بھی free جو ہے جو عدالت کا حکم لے کر آتا ہے جو latest حکم ہوتا ہے جو ناقابل اپیل ہوتا ہے یا جس کے اپیل reject کر دی گئی ہوتی ہے اگر وہ وہ لے کر آتا ہے تو پھر revenue upset جو ہوتا ہے یا پٹوالی جو ہے اس کو وہ اس کی وہ انکواری کرے گا اس کی مصدقہ ہونے کی اور اس کے بعد اس ریکارڈ کو جیسے اس عدالت نے حکم صادر کیا اپنے ڈگری کے اندر یا اس کے اندر اپنا آرڈر کے اندر تو پھر اسی طرح وہ جو پٹوالی الکا ہے یا جو revenue upset ہے اسی کے مطابق جو ہے فیصلے کے مطابق وہ جتنے بھی entries ہیں وہ اس ریکارڈ کے اندر وہ mention کر دے گا جو بندی کے اندر mention کرنی ہے تو وہاں کر دے گا اگر اس کے اندر کوئی اپیل وغیرہ یا دیوانی عدالت سے رکو کرنے کا ٹائم نہیں ہے یا اپیل نہیں کی گئی تو پھر وہ اپنے پاس درج کر دے گا بعض وقت ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو فریق جیت جاتا ہے پھر وہ عدالت میں وہ پٹوالی کے پاس چلا جاتا ہے اور پٹوالی اپنے پاس لے کے لیتا ہے تو دوسرا وہ جو ہے وہ لے آتا ہے اپنا دوسری آرڈر کا سٹی آرڈر لے آتا ہے تو یہ پھر یہ ہے یہ وہ عدالت جو revenue upset ہے یا پٹوالی جو ہے پھر وہ پاباند ہوتا ہے عدالت کے حکم کو اس کے بعد آ جاتی ہے section 45 اب section 45 کیا کہتی ہے اب یہ جب یہ جو یہ جو آج ہم chapter پڑھ رہے ہیں اس کا یہ جو topic ہے وہ ہے کہ procedure to make record کہ record کو بنانے کا کیا طریقہ ہے اب اس کے اندر انہوں نے ایک بڑی زبردست اور سخت قسم کی پابندی اور restriction آئیت کی ہے یہ محکمہ مال کے اوپر یہ land revenue act بنانے والوں نے اور انہوں نے کہا ہے کہ section 45 جو لینڈ revenue act کی ہے اس کے تحت met my mall کے record کے اندر specially record of right مثل حقیقت یا pre-ideal record جمعبندی نہ تو مثل حقیقت کے اندر کوئی ترمیم ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر اپنا جمعبندی کے اندر کوئی ترمیم ہو سکتی ہے اور یہ ترمیم کی اوپر جو restriction آئیت کی گئی ہے یا اس کے اوپر جو record ہے اس section 45 ہے لینڈ revenue act کی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی لینڈ revenue act کے section 45 کے تحت کوئی بھی افسر اس کے یہ جو وہ جو ہے جمعبندی یا مثل حقیقت کے اندر یہ amendment نہیں کر سکتا دیگر میں پھر بھی اجازت ہوں گے لیکن ان دو جو یہ additions ہیں یہ اپنا مثل حقیقت اور جمعبندی ان کے اندر وہ record کے اندر وہ amendment یا کسی بھی کوئی نئی entry یا کسی کا ردو بدل نہیں کر سکتے تاوا کے اب اس کے بعد وہ صورت میں وہ کب کر سکتے ہیں کب ان کو اختیار حاصل ہوتا ہے ان کو اختیار ان دونوں کے اندر مثل حقیقت اور جمعبندی کے اندر اس وقت ان کو اختیار حاصل ہوتا ہے اس کے اندر amendment کرنے کا جب کسی واقعے کے اوپر یا کسی ایکٹ کے اوپر دونوں فریق جو ہیں وہ متفق ہیں یا جس کو ثابت کر دیا گیا ہو یا جس کو admit کر لیا ہو ہر فریق جس کو admit کرتا ہو اگر وہ دونوں فریق جو ہیں اس کے اوپر راضی برادہ آئے ان کے اوپر کوئی وہ konflict نہیں ہے وہ متفق ہیں اگر وہ اس کو admit کرتے ہیں یا وہ ثابت ہو چکا ہے تو پھر وہ جو revenue افسر ہے پھر amendment کر سکتا ہے ریکارڈ رائٹ پرائٹ کے اندر بھی کر سکتا ہے اور جمعبندی کے اندر بھی کر سکتا ہے اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ جب کسی ایسے طریقے کے اوپر جب تمام فریق جب کسی اسٹیٹ کے اندر اگر کوئی وہ رائٹ رکھتے ہیں یا ان کی کوئی holdings ہے یا وہ ان کا رائٹ ہے یا وہ سارے مالک ہیں اگر ان کو انتقال وراست ہے جیسے مثال میں آپ کو دیتا ہوں تو انتقال وراست درج کروانے کے لیے پٹواری کے پاس وہ جو جتنے بھی ہیں وہ لیگل وراست آتی ہیں اور انہوں نے پہلے اپنی خان کی تقسیم کی ہوئی ہے کہ یار یہ کٹھے کے پاس جو زمین ہے یا میری ہے سڑھے کے پاس کہتا ہے دوسرے کی ہے وہ جو کون کے پاس ہے تیسرے کی ہے ٹو بیل کے پاس وہ چوتھے کی ہے وہ خان کی تقسیم کر کے آتے ہیں اور آپ اسے متفق ہیں تو پھر جو revenue officer ہے پھر وہ جو جس طرح افریق ہیں اس کو وہ ہدایت دیتے ہیں ڈائریکٹ کرتی ہیں یا اس کو بتاتی ہیں پھر وہ وہ پابند ہے کہ اسی کے مطابق اس ریکارڈ کے اندر امنڈمنٹ کر دیں یا پھر اس کے پاس اگر کوئی عدالت کی ڈگری لے کر آتا ہے تو پھر وہ پٹواری جو ہے یا جو revenue officer ہے یا جو بھی اس کا وہ responsible ہے ریکارڈ کے اوپر وہ اس ریکارڈ ڈگری کے مطابق ریکارڈ کے اندر ترمیم کر سکتا ہے اور اس کے بعد آخری بات انہوں نے یہ کیے کہ جہاں ضرورت ہو تو کسی اسٹیٹ کا اگر نقشہ تصویری بنانا ہے یعنی lining کھینچ کر جیسے یہ شجرہ آکس کشتوار ہوتا ہے یا لٹھے کے اوپر جیسے ہوتا ہے ایسے اگر کسی کاغذ پر انہوں نے اسٹیٹ کا نقشہ تصویری بنانا ہو تو پھر وہ بنا سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے section 46 section 46 کے اندر انہوں نے mutation fees یعنی کہ انتقال کی fees کی بات کی ہے تو اس کے اندر تین باتیں انہوں نے کی ہیں سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ board of revenue یا کسی مال کا جو board ہے وہ اس کے پاس اختیار ہے کہ پھر وہ قانون بنائے کوئی ضابطہ طے کرے کوئی پیمانہ بنائے کوئی طریقہ کار بنائے کسی entry کو اگر کسی record کے اندر وہ درج کرنا ہے یا درج کروانا مقصود ہے تو اس کے لیے کوئی پیمانہ مقرر کرے کوئی طریقہ کار بنائے کہ ایک entry کرنے پر کتنے پیسے لیے جائیں گے یا کتنے پیسے لینی ہیں تو یہ یہ سیکشن شیلیس کی سب کلاس ون کے تحضی یہ board of revenue جو ہوتا ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ باب بہازہ کی تمام دفعات یا طریقہ کار یا جو بھی چیزیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسا پیمانہ تشکیل دے کہ جو سب کے لیے قابل قبول ہو اور اس کی مطابق پھر وہ جو بھی entry آنی ہے یا کروانی ہے وہ فیز صدا کر کے پھر وہ entry جو ہے میکمہ مال کے ریکارڈ کے اندر کروا سکیں یا جو فیز جو ہے موٹیشن کے لیے وہ مقرر کر سکیں دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جہاں اس طرح کی یہ جو board of revenue نے اس طرح کا پیمانہ مقرر کر رکھا ہے یا انہوں نے کوئی schedule دے رکھا ہے تو اس کے اندر پھر انہوں نے مختلف طریقہ کار دیا ہوا ہے کہ کون سی زمین کا کتنا ہم یہ یہ موٹیشن فیز اس کے حصول کریں گے اور بارانی کی کتنی کریں گے نیری کی کتنی کریں گے دیگر جو موٹیشن ہے اچھا اس میں جو ابا transfer ہوگی تو اس کے کتنی ہوگی exchange ہوگی تو اس کے کتنی ہوگی بھے اگر ہوگی تو اس کے کتنی فیز ہوگی اس کے بارے میں already یہ جو section 2 کے تحت انہوں نے ایک schedule بنایا ہوا ہے land revenue انہیں اور وہ وہ جو dipty اپنا collector ہوتا ہے اس کے عافظ کے بعد یا یہ جو assistant collector یا جو لوگ موٹیشن جو ہے یہ تصدیق کرنے کے اوپر جو معمور ہوتے ہیں ان کے دفاتر کے باہر انہوں لگایا ہوتا ہے یا اس کو عویزہ کر دیتی ہیں فیز کو کہ یہ جتنے بھی آپ یہ entry کروائیں گے یا mutation یا اس کو درج کروائیں گے چاہے وہ bear mutation ہے martigate کا mutation ہے mutation ہے یا وہ inheritance کا mutation ہے یا انتقال وراثت ہے یا bear کا انتقال ہے یہ جس طرح bear کا انتقال ہے اس کی وہ فیز بتا دیں گے یا تبالے کا وہ انتقال ہے تو وہ اس کی وہ فیز جو ہے انہوں نے اگر consideration کی بنیاد پر ہے تو اس طرح اگر کسی نے بیہ دیا ہے تو پھر اس کی جو ٹوٹل مالیت ہوتی ہے وہ جو زر زمین ہوتا ہے جس کے وہ انہوں نے زمین کو خریدا ہوتا ہے تو پھر اس کی percentage جو ہے وہ آہ نکال کر پھر یہ جو ادھر یہ schedule دیا ہے اس کے ساتھ ذرہ تقسیم دے کر پھر یہ رقم یا فیز جو ہے انتقال کی اس کا تائین کیا جا سکتا ہے اور اس کو پھر وصول بھی میک من مال کر سکتا ہے تیسری بات انہوں نے اس کے اندر یہ کی ہے کہ یہ mutation فیز یا کسی دیگر entry کے فیز وہ شخص برداش کرے گا اور وہ شخص ادا کرے گا کہ جس کے حق میں کہ جس کے حق میں انتقال درج وہ تصدیق کیا جاتا ہے یا جس کے حق میں کسی entry کو میک من مال کے کاغذات کے اندر درج کروانا مقصود ہے وہ شخص اس کو فیز کو ادا کرے گا اس کے بعد آ جاتی ہے section 47 سیکشن 47 یہ ہے یہ ڈیل کرتی ہے obligation to furnish information necessary for preparation of record اب اس کے اندر سنتالیس کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ جب کسی record کو ترتیب دینا ہو بنانا ہو تیار کرنا ہو اس کو اس کے اندر amendment کرنی ہو یا اس کو اس کو اس کی latest form یا addition بنانا مقصود ہو یا اس کو اس کو نئی جواب بندی بنانا ہو یا record of right بنانا ہو تو اس کے اندر پھر میک من مال کو اس جو اس کا حق ہوتا ہے یا اس کا مفاد ہوتا ہے یا اس کی responsibility ہوتی ہے جس شخص کی تو پھر وہ کون شخص ہوگا جو اب تو پھر وہ کون سا بندہ ہوگا جو میک من مال کو اپنے حق کی نسبت یا اپنے مفاد کی نسبت یا اپنے ذمہ داری کی نسبت یا دیگر اس کا حق ہے زمین کے اوپر یا زمین کے ساتھ یا اسٹیٹ کے ساتھ کون بندہ جو ہے پھر وہ میک من مال کو اس کے information کرے گا تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر وہ شخص جو اسٹیٹ کے اندر کسی اسٹیٹ کے اندر کسی زمین کے اندر کوئی حق حاصل کرتا ہے بے حاصل کرتا ہے رین حاصل کرتا ہے مارٹی گیج کے ذریعے ہے عدالت کے ذریعے ہے ڈگری کے ذریعے جو بھی کوئی بندہ اپنا حق حاصل کرتا ہے کسی بھی سٹیٹ کے اوپر یا اس کو کوئی مفاد حاصل ہوتا ہے یا کوئی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے یا کوئی مزارہ ہے یا جو بھی اس کی وہ کنڈیشن ہے اپنا جو ریلیشن ہے زمین کے ساتھ اگر اس نے اپنے ریلیشن کو لیکلائز کروانا چاہتا ہے تو پھر وہ بندہ جس کا رائٹ ہے جو حاصل کرتا ہے جو بندہ اس کا بینیفیشری ہے وہ بندہ پھر جا کے میک مائمال کو بتائے گا کہ جناب یہ زمین میں نے خرید لی یہ میں نے رین دے دی رین دے لی یا میں نے وراست کے اندر مجھ کو آ گئی تو یہ میرا آپ اپنے پاس اس کا اندراج کریں تو وہ بندہ جو بینیفیشری آپ تی رائٹ ہوگا بینیفیشری آپ تی وہ جو ہوگا انٹرسٹ ہوگا بینیفیشری آپ تی ریسپانسیبیلیٹی یا لائیبیلیٹی ہوگا وہ شخص پر ریسپانسیبل ہوگا پھر وہ جو میک مائمال کو آ کر انفارمیشن دے کہ اس کا انتقال درج کیا جائے یا میک مائمال کے اس کے رائٹ کی انٹری کی جائے اگر وہ بندہ نبالگ ہے یا انساند مائنڈ ہے یا وہ ملک سے باہر ہے تو پہلی دو صورتوں کے اندر نبالگ ہے یا انساند مائنڈ ہے تو اس کا جو لیگل گارڈین ہے پھر وہ اس کا جو وہ پاباند ہے کہ اگر اس نبالگ کا کوئی رائٹ بنتا ہے یا رائٹ حاصل ہوا ہے تو پھر وہ اس مطلقہ پٹواری کو اس کی اطلاع کریں یا مطلقہ میک مائمال کو اس کی اطلاع کریں یا ریمنی افسر کو اس کی اطلاع کریں یا اگر بندہ ملک سے باہر ہے پردہ نشین لیڑے ہیں یا وہ حاضر نہیں ہو سکتا تو پھر ان کا جو ایتھورائز اجنٹ ہے پھر وہ بندہ پاباند ہوگا کہ اس کی بابت وہ اطلاع جو ہے مطلقہ ریمنی افسر کو دے تو دوسری بات اس نے انہیں یہ کی ہے کہ جب پٹواری یا ریمنی افسر اس کو کوئی اطلاع ملتی ہے کسی حق کے بارے میں اور پھر ریمنی یا پٹواری کے لیے ضروری ہے اس بندے کو سن کر اور اس کے ڈاکومنٹ جو ہیں ان کو ملازہ کر کے اگر میک مائمال کے یہ ریکارڈ کے اندر یا ان کے پاس جو ریکارڈ ان کی کسٹیڈی کے اندر پڑھا ہوا ہے اس کے اندر کوئی تربیم کرنا یا درستگی کرنا مقصود ہے یا تو پھر وہ کر دیں گے اگر انہوں نے مزید انکواری کرنی ہے تو پھر اس بندے کو ایک ٹائم بتا دیں گے کہ آپ اتنے ٹائم کے بعد آ جانا ہم اس کے بعد اس کو درج کرنے گے اور اس کے بعد جو مزید جو اس کے اوپر کروائی کرنا ہوگی اس کے مطابق پھر وہ کروائی کریں گے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فارٹی ایٹ سیکشن فارٹی ایٹ کے اندر انہوں نے دو ڈیفرنٹ بات کی ہیں اور اس کو ٹائٹل دیا ہے پنالٹی کا اب اس میں انہوں نے پہلی بات چی کی ہے کہ جب کوئی بندہ یا کوئی شخص اگر زمین کے اندر دفعہ بیالیس سب کلاس ون کی تیت یا بیالیس اے کی سب کلاس ون کی تیت کوئی حق حاصل کرتا ہے یعنی اس کو بزریہ وراست ملتا ہے بزریہ بے ملتا ہے یعنی کہ وہ براست کا بزریہ مالک منتا ہے یا وہ بے کے ذریعے مالک منتا ہے یا رین کے ذریعے مالک منتا ہے یا پھر وہ مزارت اس کے پاس آتی ہے یا عدالت کے کسی ڈگری کے تحت وہ مالک منتا ہے یا عدالت کے کسی حکم کے تحت وہ مالک منتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ اپنے حق کے ملکیت کو لیگلائز کروانے کے لیے مائک مائن مال کے پاس جائے اور ان کے کاغذات کے اندر اپنے انٹی کروائے اور جب وہ پٹواری کے پاس جائیں گے اور پٹواری جو ہے اس اطلاع کو within the period of three months وہ اپنی متعلقہ دستویزات کے اندر لکھے گا جو کہ 47 کے تحت اس کے پاس آئی ہیں تو وہ ان کو لکھ لے گا اگر وہ 47 کے پاس اس کے پٹواری کے پاس نہیں آئیں جو اس نے ٹائم دیا ہے تین مہینے کا مقرر ہے اس کے تین مہینے کے اندر اندر اس کے پاس نہیں پہنچیں تو پھر اگر اس کے بعد وہ بندہ آتا ہے اپنا ریکارڈ درست کروانے کے لیے یا میک مے کو بتانا چاہتا ہے اپنے کسی حق کو تو پھر میک مے کا جو ریونیو اپسر ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ اس بندے کے اوپر پنلٹی آئیت کر دے جو کہ پانچ سو روپے تک ہو سکتی ہے اور یہ جرمانہ اس بندے کو دینا پڑے گا دوسری بات اس کے اندر انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی حق زمین بزر یا ریجسٹری حاصل کرتا ہے تو وہ پھر وہ جو پٹواری کے پاس جو خاتہ مورور ہوتا ہے یا جو لکھنے کے اوپر معمور ہوتا ہے یا ریجسٹنگ آتھارٹی ہوتی ہے یا تو پھر اس کی اطلاع جو ہے وہ اس کو دے گا اور وہ اس کو اپنے پاس درج کرے گا اور اس کے بعد وہ جو ریجسٹنگ آتھارٹی ہے اس کی حضب زابطہ اطلاع پٹواری کو کرے گا یا پھر پٹواری جو ہے اس کی اطلاع متعلقہ افیشل جو ہوتا ہے سروس ہنڈر کا اس کو کرے گا تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا اگر آپ کو کلیئر ہو گیا تو دوستوں کا شیئر کریں اور اس میرے چینل کو سسکرائب کریں اور دوست کا شیئر بھی کریں اگر آپ کو کوئیسے نہ کوئی رہی ہے آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتی ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کی آنے تک اجازت دی ہیں اللہ حافظ بشیگر لگ